اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ان اللہ وملائکتہ یا صلی اللہ علی نبی اللہ علیہ وسلم تسلیم یہ دنیا کب سے آباد ہے اور طوفان نو آنے کے بعد سے دوبارہ آباد ہوئی میرے نبی حضرت غزر علیہ السلام جو کہ اس وقت بھی زندہ نبیوں میں سے جن کا شمار ہوتا ہے آپ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ تاجب کی کیا چیز دیکھی آپ نے فرمایا ایک شہر تو اس نے پوچھا کہ اس میں شہر میں کیا تاجب کے بات تھی آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ شہر میں گیا جو میرے خیال میں تمام زمین کے شہروں سے زیادہ آباد تھا اور پھر میں نے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا یہ شہر کب سے آباد ہے تو ان لوگوں نے کہا ہم گمان کرتے ہیں کہ زمانہِ طوفانِ نوح علیہ السلام سے اسی طرح آباد ہے اب آپ کہتے ہیں جنابِ خضر علیہ السلام کہتے ہیں اس کے بعد میں وہاں سے واپس آگیا پانچ سو سال گزر گئے اب یہ جنابِ خضر علیہ السلام پیغمبر ہیں جو کب سے سلامت ہیں زندہ ہیں کہتے ہیں پانچ سو سال کے بعد میں پھر وہاں گیا تو میں نے کہا دیکھا کہ وہ شہر ویران ہو گیا ہے اور ایک طرف کچھ چروائے ہیں دمبیاں چرہ رہے ہیں یعنی ویران جگہ ہے اور سہرہ کی طرح ہے جو آباد شہر تھا وہ اتنا برباد ہوا کہ سہرہ میں تبدیل ہو گیا کچھ جھاڑیاں ہیں جہاں پہ ایک چروہ دمبیاں چرہ رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ویرانہ کب سے ہے کیونکہ میں نے تو اس کو آباد شہر دیکھا تھا پوری دنیا کے شہروں میں سے سب سے زیادہ آباد تو اس چروہینے کا مجھے نہیں معلوم کب سے ویرانہ ہے ہم تو برابر اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ویرانہ ہے اور جناب خضر کہتے ہیں کہ یہ بات سنکے میں بڑا حیران ہوا اور میں وہاں سے واپس آ گیا اور کہتے ہیں کہ پانچ سو سال کے بعد میں پھر وہاں گیا کہ جو پہلے شہر تھا پھر ویرانہ ہو گیا اب جب میں وہاں گیا تو اللہ کی قدرت کا ایک نیای کرشمہ دیکھا میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دریا بہرا ہے اور ایسا دریا ہے کہ جس میں گھوٹا خور گھوٹا لگاتے ہیں اور موتی نکار رہے ہیں میں نے ایک گھوٹا خور سے پوچھا کہ یہ دریا کب سے ہے اب میں تو جناب خضر کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ یہاں پہلے شہر تھا پھر سہرا ہوا اور اب یہ دریا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دریا کب سے ہے تو اس نے کہا کہ شاید توفان نوح علیہ السلام کے وقت سے یہ دریا اسی طور سے جاری ہے اب کہتے ہیں میں پھر واپس آ گیا پھر پانسو سال گزر گئے اب میں جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دریا تمام جنگل ہو گیا ہے اور اب اس میں درندے پھر رہے ہیں جا بجا جھیلے ہیں تالاب ہیں کچھ لوگ ہیں جو چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کے مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو دریا ہے اور یہ جو جنگل ہے یہ کب سے ہے ان لوگوں نے کہا سبحان اللہ ہم نے کبھی اپنے بزرگوں سے بھی یہ نہیں سنا کہ یہاں یہاں کے بارے میں ہم نے تو یہی دیکھا ہے یہ جنگل ہی دیکھا ہے تو جناب خزر نے کہا کہ نہیں یہاں پہلے شہر تھا اور پھر یہ سہرا ہوا پھر یہاں دریا ہوا تو ان لوگوں نے کہا ہم نے کبھی اپنے بزرگوں سے نہیں سنا کہ یہاں دریا تھا یہاں شہر تھا یہاں سہرا تھا یہ اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے اور یہ طوفان نو سے یہ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کوئی بحث نہیں کی اور میں وہاں سے چلا آیا اور پانسو سال کے بعد میں گیا تو اس مرتبہ دیکھا کہ وہاں اسی طرح سے شہر آباد ہے میں نے پوچھا یہاں تو جنگل تھا اس کا کیا ہوا تو وہ سارے شہر والے حیران ہو گئے اور کہا یہ شہر تو کب سے آباد ہے شاید طوفان نو علیہ السلام کے وقت سے یہ شہر اسی طرح آباد ہے اور جب میں آپ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو کے واپس آیا اور پانسو برس کے بعد میں جب پھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شہر الٹا ہوا پڑا ہے اور تمام شہر سے دھوان بلند ہے سوائے ایک چرواہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر جو شہر آباد تھا اس کا کیا ہوا اور یہ دھوان کب سے ہے تو اس نے کہا سبحان اللہ ہمارے اباؤ اداد کہتے ہیں کہ یہ مقام ہمیشہ اسی طرح سے الٹا ہوا شہر ہے اور یہاں سے ایسے دھوان نکلتا رہتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس سائل سے کہا کہ بھائی تمام دنیا کی میں نے سہاد کیا اور میں نے اس سے زیادہ تاجو والا کوئی شہر نہیں دیکھا جس کے لیے میں آج بھی حیران ہوں واقعی یہ دنیا ایک تماشاگاہ ہے اور وہ خداوند کریم جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کس جگہ کو اس نے آباد کرنا ہے کس جگہ کس وقت اس نے اس کو غیر آباد کرنا ہے کہاں پر اس میں جنگل بنانا ہے کہاں شہر بسانے ہیں کہاں دریاء چلانے ہیں اور ان دریاؤں میں کشتیاں چلانی ہیں یہ سب اس کے قدرت کے کمال ہیں کوئی انسان اس کے قدرت کو نہیں پہچان سکتا تب ہی تو سوال کرتے ہیں اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد بار اللہ ایسی کر کے صدقے سے محمد و آل محمد کے صدقے سے ہمیں ایسا مسلمان ایسا مومن بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو ماف کر دی روزہ میں شرم پیاس کی شدر سے بچانا پاک زہرہ کی چادر کے سائے میں رکھنا اے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں سہیت کلی عطا کر سیدہ سجاد کے صدقے انہیں سہیت کلی عطا کر جو بے اولاد ہیں جناب علی اسقر کے صدقے اولاد عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحیت عطا کر جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر اے میرے مولا سخاوت حسن کے صدقے اتنا رزق عطا کر کہ تیرے حسین کے لنگ جائیں اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد اللہمہ روز محشر پیاس کی شدت سے بچانا اور امام سمانہ کا جلد ظہور ہو جائے اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد